اسلام علیکم فرنڈز بہت مزے کا ویدر آئے صبح ہلکی سی تھندک تھی لیکن مزے کی تھندک تھی دھوپ بھی نکلی بھی تھی اس لئے بہت مزے کا ویدر تھا اس لئے ہم آج آئیت کو لے گئے پارک صبح صبح ایک راؤنڈ گایا ہم نے کوئکلی کو آزمائے پاس صرف 15 منٹس تھے ایک راؤنڈ گایا پھر اس کو ڈے کر چھوڑا اور میں چلی گئے آفیس حیر جی آپ انجوئے کریں ویوز ہم کرتے ہیں آپ سے باتیں جی تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو گو ان کلک تا سبسکرائب بٹن ہیٹ تا بیل آئیکن بی اپورٹ آف آر فیملی سپورٹ آس تینکیو سو مچ اور جن لوگوں نے نیولی سبسکرائب کیا ہے ان کو میں کہوں گی ویلکم تو آر چینل اور ویلکم تو آر فیملی اور تینکس فور سبسکرائبنگ تو آر چینل خیر جی کافی لوگ نئے جڑے ہیں مائے ساتھ سو ان کے لیے آج ہم اپنا ایک ری کیپ دیتے ہیں میں رہتی ہوں جی کینیڈا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اور وہ ابھی صرف چار سال کی ہے ریسنٹلی چار سال کی ہوئی ہے سو وہ ڈیکر جاتی ہے ابھی اس نے سکول سٹارٹ نہیں کیا انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال سپٹیمبر میں وہ سکول جوائن کرے گی دعا کیجئے گا جی اس کے سکول کا کوئی بیفور آفٹر کا بھی سیٹ اپ ہو جائے کیونکہ مجھے بڑی آج کل پریشانی لگی بھی ہے اس کے لیے لیکن دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے واللہ خیر کرے گا ابھی ٹائم ہے سو اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ خیر جی ہم سو میں اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں اور آئیت ساتھ رہتے ہیں اور میں جاب کرتی ہوں جی از اپ پیرول سپیشلسٹ بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی آپ کیا جاب کرتی ہیں کیا کام کرتی ہیں کیسے ملی آپ کو جاب سو میں جاب کرتی ہوں جی پیرول سپیشلسٹ کی اور یہ جاب کرنے سے پہلے میں نے کوویٹ کے ٹائم پہ ایک کورس کیا تھا جو کہ کہلاتا ہے کاؤنٹنگ ان پیرول ڈپلومہ سو وہ آپ ضروری نہیں آپ کو وہ پورا کورس کرنا پڑے ایکاونٹنگ ان پیرول کا ڈپلومہ پورا کرنا پڑے آپ صرف پیرول کے تین پیپرز ہوتے ہیں آپ ڈیریکٹ ان پی آئی سے نیشنل پیرول انسٹیٹیٹیوٹ ہیں یا پہ ان کے ساتھ ریجسٹر کر کے آپ ڈیریکٹ وہ صرف تین پیپرز بھی دے سکتے ہیں ڈیپنڈنگ آپ کی کالیفیکیشن کیا سو ساری چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کالیفائی کرتے ہیں سو اس کے لیے آپ کو اکاونٹنگ کا کورس کرنا ساتھ ضروری نہیں ہے یا کسی کالیج سے انرول ہونے ساتھ ضروری نہیں ہے میرا کورس تھا نائن منس کا اور ٹو منس کی تھی انٹرنشپ سو ٹوٹل میرا کورس تھا جی الیون منس کا جو سٹارٹ ہوا تھا سپٹیمبر ٹوٹی ٹوٹی میں اور میں نے فنش کیا تھا آگست ٹوٹی ٹوٹی ون میں انکلوڈنگ میرا انٹرنشپ اور ایوری ٹوٹی آگست کے سٹارٹ میں ہی سمجھ لیں سکسٹ آگست کو میرا لازٹ دے تھا سو اگزامز میرے جون میں ہو گئے تھے جلائے اور آگست میں میں نے سکس ویکس کی میری انٹرنشپ تھی وہ کی تھی ان دات سٹ کورس میرا ڈان ہو گیا تھا اس کے بعد ہم وکیشنز بنانے یوں کہ چلے گئے تھے وہاں سے ہم جب واپس آئے تو پھر میں نے جی دھڑا دھڑ جوب سپلائے کرنا شروع کی انڈیڈ پہ لنگڈین پہ اور یہاں پہ ڈیفرنٹ جوب ایجنسیز ہیں کینیڈا کی ایپل ون ہے رینڈ سٹیڈ ہے رابرٹ ہاف ہے اس کے علاوہ بہت ساری یہاں پہ جوب ایجنسیز ہیں جن کے بھی مجھے نام لٹری یاد بھی نہیں آرہے لیکن جب آپ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسی ٹائپ کی جوب ایجنسیز اور بھی ملنا ہے اکاؤنٹنس ہے اور بھی بہت سارے سو کیلی سرویسز ہے سو ان ایڈ ایکو ہے سو خیر جی یاد آتے رہیں گے میں آپ کو بولتی رہوں گی لیکن سو میں تو اسی طرح جوب سپلائے کرتی ہوں پہلے ہوتا تھا کہ ان کی آفیسز جا کے آپ کو ان کے کہیں پہ آپ کو اگزام دینا پڑتا تھا کہیں پہ آپ کو صرف اپنا سیوی دے کے ساتھ ان کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ فل ان کرتی بڑھتی تھی لیکن اب سب کچھ آن لائن ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک اپلیکیشن پیکیج سینڈ کرتے ہیں آپ وہ سارا فل ان کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ریجسٹر کر لیتے ہیں پھر ان کے پاس جو کوئی ریلیٹڈ جوبز آتی ہیں آپ کی فیلڈ سے تو وہ آپ کو سینڈ کرتے رہتے ہیں آپ اس کو اپلائے کرتے جاؤ میں لیٹریلی پھر یہ جو جوب ایجنسیز ہیں یہاں پہ تو میں اوبیسلی جو جوبز آتی تھی ان پہ یہ اپلائے کرتی تھی لیکن انڈیڈ پہ میں ایوری فیفٹین منٹس ریفریش کرتی ہوں اس کو کوئی بھی نئی جوب آئے میں اس کو اپلائے کر دیتی ہوں ذرا سی بھی اس کے ساتھ میرے ایکسپیڈنس کے ساتھ میرے ایکسپیڈنس کے ساتھ میچ کر رہی ہو میں اس کو اپلائے کرتی تھی بے دھڑک اسی طرح سے جی جوب ملتی ہے کینیڈا میں کوئی آپ کی سفارش نہیں چلتی کوئی ایسی چیز نہیں چلتی آپ کو جوب آپ کی کولیفیکیشن کی بیس پہ ملتی ہے اس کے لیے آپ کو لیزی نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ اپلائے کرنا چاہیے جب تک آپ اپلائے نہیں کریں گے ان کو کوئی الہام تو ہو گیا نہیں کیا آپ کو جوب جائیے so definitely you should definitely apply so اس طرح سے جی میں نے اپنی first job دھونڈی تھی جو کہ تھی Robert Hoff کے تھو so that was a contract position for i was working for a payroll provider company بہت اچھا experience ملا تھا بہت اچھا exposure تھا they used to do payroll for different companies so right after my graduation basically no experience nothing صرف وہ ایک internship کی ہوئی تھی وہ بھی ایک accounting firm کے ساتھ تھی so it was not related to payroll basically لیکن اس کے باوجود مجھے job mil گی because میں نے previously بھی یہاں پہ jobs کی ہوئی ہیں so mostly یہاں پہ لوگ دیکھتے آپ کا customer services کیسے ہیں آپ کے spoken languages and all that obviously سارے factors جو ہیں وہ count کرتے ہیں so اس طرح سے مجھے اپنی first job ملی تھی پھر جو contract position تھی اس میں اس time پہ covid time پہ بہت مشکل ہو رہی تھی میرے لئے because میں single mother ہوں جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے میرے لئے بہت ہارڈ ہو رہا تھا because آئیت بیمار ہوتی تھی اگر وہ ڈے کیئر میں بیمار ہوتی تھی اس time پہ ڈے کیئر میں آپ کو ایک ہفتہ ابھی بھی حیر رولز وہی ہیں کہ بچہ ایک دن بیمار ہوتا ہے تاکہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے پھر واپس بھیج سکتے گرمیوں میں اللہ کا شکر ایسی کوئی مسئلے نہیں ہوتے لیکن سردی میں بہت ہوتے کوئی اور بچہ بیمار ہوگا آپ کا بچہ کچھ کرے گا فلو اور وہ بیمار ہو جائے گا سردی میں بڑا پنگا برتے خیر جی اس کی وجہ سوچھ جب جو بیمار جو بیمار انہوں نے فوراں ہمیں کہ آپ گھر سے کام کریں تو they allowed us then i started looking for other jobs اور مجھے تقریبا مہینہ دیڈ مہینہ لگا تھا اور مجھے پھر ایک فل ٹائم پزیشن ملی تھی جی جی پیرول پروائیڈر کمپنی جہاں پر دیفرن اور کمپنیز کے پیرول ہوتے ہیں سو واہ میں نے جاب کی وہ جاب بھی مجھے اسی طرح سے ایجنسی کے تھو ہی ملی تھی میرا ایک انٹرویو ایجنسی والی نے لیا پہلے انیشل میں نے ان کے فارمز غیرہ فیل کی پھر اس نے میرا انٹرویو لیا پھر اس نے میرا سکرین انٹرویو لیا آفیس کی طرف سے انٹرویو ہوئے ایک انٹرویو ہوا پھر سیکنڈ انٹرویو ہوا مینجرز کے ساتھ جن کے ساتھ میں نے کام کرنا تھا سو الحمدلللہ جی آئی وینٹ تھو آل دوز سٹیپس مجھے وہ جاب مل گئی تھی ٹوینٹی ٹو کے مارش میں جاب سٹارٹ کی تھی سو وہاں سے لے کے اب ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے مارش تک میں نے جاب کی ہے بیسکلی اپریل تک ہی سمجھ لیں کس میں ٹواللت اپریل میرا لاس ڈے تھا وہاں پہ سو خیر جی اس طرح سے میں نے جاب تقریبا دو سال چلائی اس جاب کے دوران ملنی تھی صرف وہ پیپرز دینا ضروری نہیں ہوتا آپ کو پیرول کی جاب کا ایکسپیڈنس بھی ہونا چاہیے ایک سال کا تب آپ کو سرٹیفیکیشن ملتی ہے سو وہ بھی میرا کمپلیٹ ہوا الحمدلللہ لاس یر ٹوینٹی ٹوینٹی سپٹیمبر میں میرا وہ مجھے سرٹیفیکیٹ مل گیا سو خیر جی اس کے بعد پھر میں نے ابھی سمجھ لیں فیبری سے میں دوبارہ فیبری انڈ سے میں دوبارہ جاب اپلائی کرنی شروع کی میں دونوں جاب پیرول پروائیڈر کمپنیز کے ساتھ کی ہیں میری دل تھی کہ میں کسی سٹینڈ الون کمپنی کا پیرول کروں تاکہ وہاں پہ آپ زیادہ ایکسپوزر ملتا ہے زیادہ آپ کو نالج ملتی ہے پیرول کے حساب سے اس لیے میں وہ جاب پھر سٹارٹ کی سو الحمدللہ جی میں نے ابھی جاب نئی سٹارٹ کی ہے جو میری پریویس جاب تھی جو دو سال میں نے کی ہے وہ میری لیکن اب جو جاب ہے that is ہائی بریٹ میں تین دن آفس جاتی ہوں دو دن گھر سے کرتی ہوں سو آئی لائک اٹھ نوٹ فار سو اٹھ گوڈ کاز آپ لوگوں کو ملتے ہے تھوڑا چینج ہوتا ہے صرف گھر میں بیٹھ کے کام کرنا وہ آلیڈی آپ گھر میں اور کیا کیا یہ دیکھیں آیت کا کچن آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا آج میڈم نے اوپن کیا اور انکل نے اس کو سیٹ اپ کر دیا پھر ہم انکل آنٹی کی طرف گئے تھے آپ پتہ یہ آنٹی کھلائے بغیر تو چھوڑ دی نہیں اگلی کو ہم نے پیزا ہم نے کھایا بہت انجوئی کیا اس کے بعد آئس کریم کھائی جس کا میں پکچر بنانا بھولی تھی لیکن بہت مزی کیا آئس کریم تھی بلو بیری آئس کریم بہت ہم نے انجوئی کیا خیر جی یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید آپ پسند آیا ہوگا آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں کیا جاب کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خوش رہی خوش بانٹ مجھے میرے بیٹی کو دعا میں یاد رکھ گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ گا ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ولوگ میں تک کیا اللہ فیز